ریاستی ادارے موجود ہیں غیر کانونی باہر سے نمٹنے کے لیے ریاست کو اجازت دیں جن کا حق بنتا ہے جن کا استحقاق ہے جو بدعملی کو روکیں غیر کانونی کام کو روکیں ایک شیاسی پارٹی کا یہ کام نہیں ہے شیاسی پارٹی کو یہ منڈنٹ نہیں کہ وہ ریاستی اداروں کا کردار ادا کرے کل کلا ریاستی ادارے روکیں گے تنقید ہوگی لیکن کہیں گے کہ حکومتی ادار ریاستی ادارتیں لیکن آپ کی یمت والے اگر میدان میں آئے تو خانہ جنگی ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں اس خانہ جنگی میں اس خانہ جنگی میں جس کے ذمہ دار ہم حکومت کو وفاقی حکومت کو پجاب کی حکومت کو ذمہ دار سمجھیں گے ہماری پر حمدردیاں آپ پوزیشت کے ساتھ ہے امران خان صاحب کے ساتھ ہوگی ان کو جانے دیں انہوں نے خود اعلان کر دیا ہے کہ ہم وزیرزب کے گھر کی طرف نہیں جائیں گے یہ ہماری روایت نہیں ہے چلیں ان کی بات کو ثابت ہونے دیں لیکن آپ اس سے پہلے جو تیاریاں کر رہے ہو میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تصادم آپ کے خلاف جائے گا اور یہ تصادم ہوا تو اس کا مطلب یہ تصادم آپ جان بوجھ کر کروا رہے ہیں خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لئے لا موالا اگر آپ تصادم کریں گے تو ادارے خاموش تو نہیں ہوں گے نہ ادارے خاموش ہوگی نہ پارٹیاں خاموش ہوگی اب یہ مارڈل ٹاؤن والا زمانہ بھی نہیں ہے اب آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہے مارڈل ٹاؤن میں آپ بادشاہ بنے ہوئے تھے آپ سے کسی نے پوچھا نہیں اب اگر کچھ ہوگا تو آپ کو پوچھنے والے بہت آ جائیں گے اور وہ اکیلے نہیں ہوں گے عوام بھی ان کے ساتھ ہوگی آپ سے کچھ کچھ کرنے میں میں اب زیادہ بات کرنی نہیں چاہتا آج کی اس بات پر ختم کرتا ہوں بات کو کہ تصادم کی راہ اختیار حکومت نہ کرے حکومت اس راستے پر نہ جائے جو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی بلاور صاحب کو لمبی عمر عطا کرے پاکستان پیپلز پارٹی آج خوشی کا دن منا رہی ہے کہ اس کے عظیم قائدوں کے والس کا جنم دن ہے انشاءاللہ تعالی بلاور صاحب اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بلاور صاحب بھی اپنے نانا اور بیٹھ والدہ کی طرح ایک عظیم یادیں چھوڑیں گے یادیں چھوڑیں گے یادیں چھوڑیں گے